اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہیلٹ ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ نواز ناظرین کائنات کی خوبصورت تخلیق عورت ہے نہ صرف خوبصورت بلکہ کئی صلاحیتوں سے مالا مال بھی ہے اور اپنی صلاحیتوں سے وہ مظاہرہ بھی کرتی رہتی ہے اپنی ذمہ داریوں کا لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے نبھاتے وہ اپنی جانب سے لاپرواہی کا شکار ہوتی ہے جو کہ بڑے نقصان کا پیش خیمہ بھی بنتی ہے عورت جن بیماریوں کا شکار ہوتی ہے ان میں ایک بہت کومن بیماری بریس کنسر ہے جو کہ ویسے تو بہت زیادہ بڑی بیماری نہیں ہے لیکن جب وہ لاپرواہی کے زمرے میں آ جاتی ہے یا جھجک کے زمرے میں آ جاتی ہے عورت اسے لاپرواہی کے انداز میں لے لیتی ہے تو پھر وہ ایک بڑی بیماری بن جاتی ہے اور محلک بیماری بن جاتی ہے اور اس سے جان جانے کا بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے آج اسی مرض کے آگاہی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور میرے ساتھ جو گیس موجود ہیں میں ان کا تعرف کروا دوں ڈاکٹر فاریہ عثمانی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے میرے سٹوڈیوز میں کنسلٹنٹ بریسٹنڈ جنرل سرجن ہے بہت شکریہ ڈاکٹر فاریہ عثمانی صاحبہ والیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ خاتون آپ خود بھی ہیں اور یہ جو بیماری ہے یہ جو مرض ہے یہ بھی خاص خاتون کے ہی حوالے سے ہوتا ہے کسی بھی خواتین کے حوالے سے لیکن ون پرسنٹ میلز میں بھی ہوتا ہے اچھا ٹھیک لیکن جو نائنٹی نائن پرسنٹ کا ریشو ہے وہ تو اس کی میلز کے لیے ہے اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین بڑی ذمہ دار ہوتی ہیں بہت کچھ بڑا کام کرتی ہیں ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن اپنے معاملے میں خاتون جو ہوتی ہے وہ خاصی لاپرواہ ہوتی ہے اور خاص طور پر بریس کنسر کے معاملے میں اکثر سٹیجز میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ سٹیجز پہ پتا چلتا ہے کہ یہ خاتون کو یہ مرض لاک ہے جبکہ پھر جو ہے وہ کافی محلک ثابت ہو جاتا ہے تو کیا وجوہات کیا ہے اویرنس کی کمی ہے آپ نے بہت اچھا موضوع ڈسکس میں لائی ہیں تاکہ ویسے تو ہم بریس کینسر پہ بہت ٹاک کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں کس طرح سے کچھ باتیں میں خواتین کے ذہن میں ڈالنا چاہتی ہوں ایک تو یہ کہ ہر لمپ ہر گارڈ جو ہے وہ کینسر نہیں ہے لیکن اس کو علاج کی ضرورت ہے نمبر ون نمبر ٹو خواتین اصل میں خود بھی لا پروا ہوتی ہیں کہ پہلے میں بچے کا دیکھ لوں ہزبنڈ کا دیکھ لوں اس پہ خرچ کر لوں اور دوسری بات یہ کہ ان کو نہ اردگرد کے لوگ بھی بہت ڈرا دیتے ہیں اور وہ اس چیز سے بھی ڈرتی ہیں جس چیز پہ آج میں خاص ایمفیسس دینا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارے ملک میں ہر آٹھویں عورت کو ہے اور بریسٹ کینسر وہ چیز ہے کہ اگر بروقت علاج ہو جائے تو سو فیصد ایک لاکھ فیصد ایسے ختم ہو جائے کہ جیسے کبھی یہ مرض تھا ہی نہیں بجائے اور کینسر کے مقابلے میں لیکن وہ ڈرتی ہیں کہ نہ میرا بریسٹ نکال دیا جائے گا چھاتی ریموف کر دی جائے گی تو میں اس پہ ایمفیسس دینا چاہتی ہوں آج کی پروگرام میں آپ کے توسط سے کہ اول تو یہ کہ نہ ضروری نہیں ہے اگر ارلی سٹیج میں ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم بریسٹ کنزرویشن پہ جاتے ہیں آپ کی چھاتی ہی بچ جاتی ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیمو تھرپی سے ریڈیوز کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک طرف زندگی ہے اور ایک طرف آپ کی چھاتی ہے اور اس چھاتی کے لیے ہمارے پاس بہت سے ایسے مسنوئی میتھڈز ہیں کہ ہم اسکن کے اندر سے آلٹرنیٹس ہیں ایکسٹرنل ویئرنگ براز ہیں آپ ہی کل لیٹس مزڈورس آئے یا ٹرائم فلائب لگا سکتے ہیں بریسٹ میں فیٹ امپلانٹ کر سکتے ہیں اپنی کیر کریں اصل میں کیا ہوتا ہے میرے ہی سامنے میرے کئی پیشنٹس کے سامنے ان کے ہزبنٹس نے کہا میں اس ادھوری عورت کا کیا کروں گا تو یہ ہمارے فیملی سپورٹ نہیں ہوتی ہاں ہماری فیملی کی بھی ڈیوٹی ہے تو ان کو کمفرٹیبل کرائیں تاکہ وہ ایڈمٹ کریں اور وہ اس چیز کو ایڈریس کر کے کلنیشن کے پاس جائیں اور ان کو دیکھیں اور اس کے لیے دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہیں یا تو جرنل یا بریسٹ سرجن کے ہی پاس جائیں وہ لوگ جاتے ہیں آلٹرنیٹ میڈیسن پر کسی نے کسی سے کہا اس نے اس سے میڈیسن لی تھی یا محلے کے ڈاکٹرز کی طرح اور اس طرح سے سٹیج جو ہے نا وہ آگے کروس کر جاتا ہے جو کہ غلط ہے اگر ارلی سٹیجز پر یہی چیز ہو تو اس کی اس کے ریزلٹس بہت زبردست ہیں ٹھیک ہے اچھا ایسا لیب زمزمہ برانچ میں سہولت دی جاری ہے کہ صبح نو سے رات نو بجے تک پچاس فیصد ڈسکاؤنٹ کے ساتھ الٹرساؤنٹ کیا جارہا ہے بریسٹ کینسر کے سکریننگ کے لیے ڈاکٹر فرحان عیسی عبداللہ جو ہیں وہ سی او ایسا لیب ان کی کوششیں اس معاملے میں بڑے کابلے ذکر ہیں کہ وہ ان آگاہی مہم کا اکثر پروگرامز کا انعقاد کرتے رہتے ہیں تاکہ خواتین میں اور لوگوں میں آگاہی ہوتی رہے تو اس بارے میں بھی بات کریں گے لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم بریس کینسر کے حوالے سے آپ نے کافی انفرمیشن دی اور آپ نے بتایا کہ لاپروہی نہیں کرنے چاہیے لیکن بہت زیادہ سنسٹیف بھی ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پر ہم ڈاکٹر پر پاس بھاگ جائیں لیکن جو بریس کینسر ہے اس کی ایک سکت علامات کیا ہوتی ہیں جس سے کسی کو بھی پتا چل سکے کہ خدا نہ خواستہ یہ مرض اسے لاحق ہو گیا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہوتی ہے گھاٹ لمب ماس گلٹی یہ ہوتی ہے لیکن ہر گلٹی بھی کینسر نہیں ہوتی کیونکہ فائبرو ایڈی نوما بھی اس طرح سے ہوتا ہے لیکن یہ فکس ہوتی ہے اپنی جگہ پہ ہارڈ ہوتی ہے فکس ہوتی ہے نہیں کرتی اور اس کے علاوہ جو ہے جب اس کا سٹیج اور بڑھتا ہے تو پھر بغل میں بھی اس کے ساتھ غدود آتے ہیں پھر اور بڑھتا ہے تو پھر اس میں سے اوور لائنگ سکن جو اوپر سکن ہوتی ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے جیسے ہمارے اورنج یا موسم بھی کا چھلکہ ہوتا ہے سراخ سراخ سے ہوتے ہیں ہم اسے پیوڈی اورنج اپیرنس کہتے ہیں جب پورز بن جاتے ہیں پورز بن جاتے ہیں اس سے پھر بلیچ کرتا ہے پہلے تو پورز بنتے ہیں صرف ایڈی میٹس ہوتا ہے سوجہ نہ آتی ہے پھر اس کے بعد وہ جب پھٹ جاتا ہے یہ دیکھیں بہت ساری میڈیسن میں یہ کہتے ہیں کہ ہم گلا کے نکال رہے ہیں that is wrong یہ ہمارے لحاظ سے stage migration ہو رہے ہیں پہلے ہومیوپیتک میں اکثر ڈاکٹر سے میں نے سنایا ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم پہلے اسے بڑھا کے پھر اس کو جڑ سے ختم کر رہے ہیں جب وہ علاج نہیں ہوگا تو وہ stage cross کرے گا stage cross کرے گا تو ایسا نہیں ہوتا جب وہ پھٹتا ہے تو اس میں سے بلڈ نکلتا ہے patient کو کوئی pain نہیں ہوتا یہ painless ہوتی ہے اور نہ دوسرے یہ کہ اس میں سے جو ہے نہ مواد ہوتا ہے اتنا stage بڑھ جاتا ہے کہ کیڑے بھی رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں تو جو یہ ہومیوپیتک حکمت مجھے کسی سے کوئی personal وہ نہیں ہے لیکن kindly کچھ چیزوں کے لیے جو ہے وہ بروقت توجہ بہت ضروری ہوتی ہے جو کہ آگے جا کے جان لیوہ بن چکی ہوتی ہے اس میں medical نے اتنی researches کی ہیں کہ even اگر ہزاروں میں لاکھوں میں بھی کسی کو کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے اور وہ documented ہے تو اس کی researches ہے اور اس کے results کیا ہیں دواؤں کے اس کے جیسے پانچ treatment کے طریقے ہیں ایک ہے surgery ایک ہے chemotherapy ایک ہے radiotherapy ایک ہے hormonal therapy ٹھیک ہے اور پانچ وہاں جو ہے اگر آپ اس کو reconstruct کروانا چاہیں مطلب دوبارہ بنوانا چاہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح سے مریض کے اگر یہ پورے process سے گزرے گا کچھ مریضوں ایک تو میں نے علامات آپ کو بتائیں پھر جب اور stage بڑھتا ہے تو پھر جگر بڑھ جاتا ہے جان ڈیس ہوتا ہے بونس میں چلا جاتا ہے سب یہ اسی سے related ہوتا ہے جی primary یہ ہے اب جو ہے کیونکہ tumor body میں موجود ہے تو وہ spread کر رہا ہے خون کے ذریعے اور lymphatics کے ذریعے یعنی عرف عام میں ہم اسے کہتے ہیں کہ سفید خون کے ذریعے دیگر جو organs ہیں ان کو بھی effect کرتا ہے بالکل اور سب سے زیادہ ہونے کی 90% جو ہے genetic causes ہیں کہ cell level پہ mutational changes آتے ہیں یہاں پہ ایک میں myth بھی clear کرتی چلوں کہ یہ جو ہے یہ لگنے والا مرض نہیں ہے اصل میں patients کو جیسے abandon کر دیا جاتا ہے کہ جی بالکل بچے دور کر دیا جاتے ہیں جس سے خواتین اور further depression میں چلی جاتی ہیں تو یہ لگ نہیں سکتا چھوٹ کی بیماری جسے کہتے ہیں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے تو یہ ایک تو یہ چھوٹ کی بیماری نہیں ہے اس لیے ایسے لوگوں کو اور comfort کی اور confidence دینے کی ضرورت ہے نہ کہ ان کو دور کرنے کی ضرورت نہ کہ وہ depression میں چلے جائے وہ مزید اس کو بڑھا دے گا اب یہ ہے کہ یا تو آپ surgery پہلے کریں اور اس کے بعد chemotherapy کروائیں یہ adjuvent chemotherapy کہلاتی ہے پھر radio therapy پھر ساتھ سی ساتھ hormonal therapy چلے گی یا sandwich therapy اور new adjuvent میں ہی ہوتا ہے کہ ہم دو یا چار جتنا oncologist advise کرتا ہے کیمو therapy دیتے ہیں اس کا size reduce کرتے ہیں اور اس کے بعد surgery کرتے ہیں then again ہم کیمو therapy دیتے ہیں اور side by side جس وقت requirement ہوتی ہے radio therapy کی اور hormonal therapy تو چل رہی ہوتی ہے لوگوں کا ایک بہت سوال ہوتا ہے جب ہم نے operate کروا دیا tumor نکلوا دیا کہ کہیں دوبارہ تو نہیں ایسا ہو جائے گا نہیں ایک یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کہیں دوبارہ دیکھیں دوبارہ کے لیے ٹھیک ہے کہ ہونے کی chances ہیں بٹ یہ کہ آپ اگر اس کو check پہ رکھیں گے تو دوبارہ جب early ہوگا اور جب آپ کو early pick ہو جائے گا تو وہ وہیں پہ dealt ہو جائے گا number one number two کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے جب ہم نے operation کرا لیا تو اب ہم کیمو تھرائپی ریڈیو تھرائپی یا ہرمونل تھرائپی کیوں لیں very important تو یہ نہیں ہوتا دیکھیں operation سے آپ نے tumor remove کروایا during جب تک کہ tumor تھا یا اس کے cells تھے مطلب میں بہت simple language میں بات کر رہی ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھا سکے cells تھے body میں تو وہ circulate کر رہے تھے تو وہ اور جگہ پہ جا کے جیسے کوئی liver پہ lung پہ embedded ہو گیا تو ان کو پکڑ سکتے یعنی حرف عام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے بلکل اور hormونل تھرائپی کیوں دیتے ہیں کہ وہ اور جگہوں پہ metastasis نہ کرے اور اس سے جو hormونل effect کی وجہ سے یہ دوبارہ ہونے اور recurrence کے chances جو آپ کہہ رہی تھیں اس کو کم کرنے کے لیے کرتے ہیں ریڈیو تھرائپی اس لیے کرتے ہیں کہ جہاں پہ tumor تھا اس کے بیٹ کو ہم ایک طرح سے burn کر دیتے ہیں تاکہ وہ cells burn out ہو جائیں تو یہ سب چیزیں ایک complete package ہیں جو کہ کروانا چاہیے حالانکہ میں surgeon ہوں اور surgery کے علاوہ کہ جو آگے ہیں وہ چیزیں وہ oncologist کرے گا number two یہ کہ یہ سب process ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ doctor کو first year میں every three months اور second year سے every six months follow up میں رہنا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے لائف ٹائم till five years then every year اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی چیز ہو رہی ہے یا develop ہو رہی ہے تو وہ early pick ہو جا کیونکہ وہ risk پہ ہوتا ہے وہ patient جو پہلے ایک دفعہ اس process سے گزر چکا ہوتا ہے وہ high risk پہ آ جاتا ہے اور کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے like surgery سے نہیں ڈرنا چاہیے جیسے کہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ وہ implant ہونے کے بعد آپ judge بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا breast نہیں ہے لیکن mostly ہم یہ دیکھتے نا ڈاکٹر صاحبہ کہ جو families ہوتی ہیں وہ supportive نہیں ہوتی ہیں بالکل وہ mentally نہ چاہتے وہ بھی mentally torture کرتی ہیں اور خاص طور پر جو سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے شوہر کا رشتہ ہوتا ہے وہ اگر کہیں کسی موقع پہ کوئی ایک بات بھی کہہ دیتا ہے تو وہ زیادہ depression میں چڑی جاتی ہے وہ عورت یا وہ زندگی ایسے حمد چھوڑ دیتی ہے تو وہ چیز تو اور زیادہ نقصان کی طرف لے جاتی ہے بالکل اور میں اس بات کو بھی کہوں گی کہ اگر patient کی will ہوتی ہے تو میں نے خود ایسے patients دیکھیں stage 4 پہ جن کے auto breast نکل گئے تھے اور دوسرے میں بھی ہو گیا اور even میں خود جو تھی not very sure کہ ان کا کیا ہوگا but ان کو ظاہر ہے کہ ہم motivate کرتے ہیں حمد دلاتے ہیں ان کے گھر والوں نے ان کے بہت support کی اور وہ mashallah سے survive کر گیا اچھا یہ بتائیے گا کہ کس عمر میں اس مرض کے ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کیونکہ young age میں تو اپنا age preponderance نہیں میں میں نے 16 years کی لڑکی میں بھی دیکھا ہے لیکن زیادہ جو ہیں above 30 35 سے لے کے پھر onwards جتنے سپیشلی جو reproductive age صرف یہ کہ جب آپ کا premenstrual ہوتا ہے یعنی کہ مہواری ختم ہونے سے پہلے جو cancers ہوتے ہیں وہ تھوڑے زیادہ agressive ہوتے ہیں تھوڑے زیادہ deadliest ہوتے ہیں as compared to جو post you know pausal یعنی مہواری ختم ہونے کے بعد ہوتے ہیں تیسرا ایک ہوتا ہے inflammatory carcinoma جو کے زیادہ تر pregnancy کے میں develop ہوتا ہے اور لوگ اسے mistakenly breast abscess کے طور پہ لیتے ہیں کہ پس پڑ گیا ہے چھاتی میں اور وہ بالکل red hot warm سارے symptoms اس کے اسی طرح سے ہوتے ہیں وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے اس کی prognosis جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے اچھا تو اس کے بارے میں زیادہ خیال کرنا چاہ کچھ خواتین ایسے بھی ہوتی ہیں اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انہیں hesitation ہوتا ہے وہ اس پہ بات نہیں کر سینٹیمیٹر کا لمپ ہے جو کتنا obvious ہے اور unnotice چلا جائے کہ صرف two days پہلے دیکھا one day پہلے دیکھا کیونکہ وہ ڈرتی ہیں ہسٹری کو بھی لمبا بتانے سے اور اگر وہ فیمیلز کو یہ motivate کریں کہ کچھ بھی نہیں یہ تو ایک سمپل سا دانہ ہے مرز ہے جس لائک اینی ادر کوئی اور پرابلم کی طرح سے اور تم علاج کر والو میرے لئے تم اتنی ہی امپورٹنٹ ہو بچوں کے لئے امپورٹنٹ ہوں اور کچھ بھی نہیں سپورٹ دیں ہاں تو اس سے فیمیلز کے اندر ایک confidence ایک courage پیدا ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آئے ورنہ جہاں یہ ہوتا ہے یا اولڈ ایج میں جب بچوں پر ڈیپنڈنٹ ہو جاتی ہیں تو بہت ساری فیمیلز کو ایسے دیکھتے امی برداشت نہیں کر سکتی اور تیسری چیز میں کروانا چاہ رہی ہوں کہ امی چونکہ ڈائیبیٹک ہیں تو اس لئے کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا تو ڈائیبیٹیز کو ہم کنٹرول کیا بلڈ پریشر ہے جو بھی کچھ ہے تو چیزوں کو کنٹرول کر ہی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا ڈائیبیٹیز جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو اکثر آپ پریشن کرنے سے منع کرتے ہیں یہ ہے ایک چیز ذہن میں سوال یہ ڈاکٹر منع نہیں کرتے ارد گرد کے لوگ اور محلے والے وہ کہتے ہیل اپ نہیں ہوتا ہے نو ٹھیک سلو ہیلنگ ہو سکتی ہے کیر زیادہ کرنی پڑے گی شگر کنٹرول میں رکھے نا لوگ کھانا نہیں چھوڑتے میٹھا تو کھانا ہے علاج چھوڑ سکتے مجھے تو ایسا لگتے میٹھا کھانے سے شگر نہیں ہوتا تینشن سے شگر ہو جتنے بھی پیشنٹ مجھے لگتے کوئی بھی مرض وہ سٹارٹ اپ اس کا تینشن تینشن سے ہر چیز اگریویٹ کرتی ہے ہم جن چیزوں کو شگری نہیں کنسیدر کرتے وہ آم سفی داٹے کی روٹی کھا رہے ہوں گے وہ آلو کھا رہے ہوں گے ہم تو بالکل میٹھا نہیں لے رہے لیکن کارگو ہائیڈر آپ لے رہے دوسری وہ ظاہر ہے موہ کا ذائقہ بھی تو چاہیے نا آخر زبان کو کیسے بیچارے کنٹرول کریں زندہ رہیں بڑی چیزیں جب آپ یہ بات کرتے نا ڈاکٹر جب یہ پیشنٹ کو بتاتا تو بتا کہ پیشنٹ کہتا کہ جتنی زندگی وہ اچھے سے گزار لے چار دن جیئے لیکن کچھ کھا پی کھ جیئے مطبع ایسا ایسا مائنڈسٹ ہے کہ آپ ان کے جواب دیتے دیتے تھک جاتے اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہوتا کہ کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے جن کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے بڑھتا ہے مٹاپ جس میں تو کہتی ہوں کہ ہر مرز کی ماں مطلب مدر آف آل دی ڈیزیز ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہم لیٹ اٹھتے لیٹ سوتے ہیں پاس فوڈ کھاتے ہیں اور زیادہ تر ہم ریسٹنگ رہتے ہیں ہمارے ایکسرسائزنگ نہیں رہتا پہلے ہمارا چینج ہو گیا پہلے اب یہ کہ جم ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں پہلے کی فیمیلز میں کہتے پہلے نہیں ہوتا تھا اب کیوں ہو رہے بکوز دی ایکٹیف دی دوئنگ دیر ہاؤس کورز اور جو ڈائیٹ ٹری وہ گھر کا بنا کھاتی تھیں ٹھیک بلکل صحیح فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کا استعمال ہم نے کم کر دیا ہے جنگ فوٹس پہ گیا ایک فوٹ جو پرابلم آتی ہے وہ غلط کھانے کی وجہ سے آتی جو ہم باہر کا بنا آئین ہائیجینک فوٹ کھا لیتے ہیں دیکھیں ٹیسٹ کے لیے جتنا اس میں فیٹی ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے گھی کا مکھن کا چیز کا اور سوسز بھی جو ہیں ان سب میں بھی یہ سب فیٹ شامل ہیں اچھا اس کا مطلب ہے چکنائی جو غزائیں ہیں وہ بھی شدید نقصان دیں بے شک اس بیماری کی ایک وجہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ چکنائی بہت زیادہ استعمال کیا رہا ہے ویڈ زیادہ پوٹان کر لیا تو بھی ایک پرابلم کر سکتا اور ہرمونل ٹریٹمنٹ یا جو لوگ برد کنٹرول کے لیے ہرمونل پلز یا انجیکشن زیادہ استعمال کرتے ہیں اچھا ہرمونل وہ بھی ہوتا ہے پلس یہ کہ میں نے کہا فیملیل ہوتا ہے کہ امہ کو ہے خالہ کو ہے موروسی یس ٹھیک ہے تو اگر کسی کی فیملی میں ہیں تو ہم ویسے اتنا اسپینڈ کرتے ہیں اور چیزوں پہ تو ایک اگر سال میں چیک اپ کر لیں یا مہمو کر لیں جیسے کہ ابھی تو چلے اکٹوبر کا مند اسی لئے ڈیڈیکیٹیڈ ہے اور کیونکہ یہ اتنا بڑا ایوڈ پرابلم ہے سیکنڈ ہائیس نمبر ہے کارسی نوما کے بریسٹ کینسر بڑی اپنا شیئر جو ہے وہ سوسائیٹی کو کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اور یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں فران عیسیٰ صاحب اس بارے میں اچھا یہ بھی بتائیے جیسے ایک یہ سوچ ہے ایک میت ہی کہوں گی میں اس کو کہ اگر ریس کینسر ہے تو بس اس کا علاج جو آپشن ایسا نہیں ہے مطلب اس کی سٹیجز میں سٹیجز پہ ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے کہ جو اگر فرسٹ سٹیج پہ ہوگا تو اس کو ہم اگر ایک سمال آپریشن سے صرف لمب بھی نکال لیں گے with مارجن کلیرنس تو اس کے بات ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ بریس ریموف کیا جائے اور دوسری بات میں نے یہ کہ بھائی یعنی چانس آپ لیٹ ہوگئے تو اب یہ نہیں سوچیں کہ اب تو میں کچھ نہیں کر سکتی تو میں جاؤ ہی نہیں کیونکہ میرا بریس نکال دیا جائے گا تو ایک طرف میں نے کہا زندگی ہے اور ایک طرف آپ صرف ایک باڈی کا پارٹ ہے بریس آپ لائف سیونگ کو دیکھتے بلکل ٹھیک ہے زندہ رہیں گے تو ان چیزوں کی امپورٹنٹ ہے جب زندہ ہی نہیں ہوں گے ساتھ فٹ نیچے ہوں گے تو بلکل یہ بات آپ نے صحیح کہ ہمارے موشنے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائف سٹائل ہمارا بڑا سیڈنٹری لائک لائک ہے اور یا پھر اگر بیزی ہے تو دوسروں کے لئے بیزی ہیں اپنی فیملی کے لئے بہت بیزی ہیں لیکن اپنے لئے کچھ نہیں ہے ایکسرسائز کا جو آپ نے بتایا تو کیا کچھ خاص ایکسرسائز ہیں جو کہ اگر ہر خاتون کرے تو اس کے لئے بہت اچھی چیز ہوگی اور اس کو آنے والے وقتوں میں ہیلپ فل ہوگی کہ وہ بیماریوں سے دور رہے گی ایسی بھی کچھ ریکمین ہوتی ہیں یا روٹین کی ایکسرسائز ہوتی ہیں چہل قدمی ہے رات کو تھوڑی سی واک کھانے کے بعد یا گھر کے کام کر لئے اس ٹائپ کا روٹین بھی اناف ہوتی ہے اس پیسیفک کوئی ایکسرسائز نہیں ایکٹیو رہے اور جب واک کریں تو تھوڑا برسک واک کریں وہ دروازے تک گئے ہم روز جاتے ہیں گیٹ تک ہم نے واک کر گیٹ کھولا اور واپس سارا دن تو چلتے رہتے ہیں وہ خاتون یہی بہت امپورٹن بات آپ نے کہی میں سارا دن چلتی رہتی ہوں وہ ایکسرسائز میں نہیں آتا آپ گھڑی دیکھ پر ٹائم پر اپنی لائف کے لیے ضرور نکالیں ایک سٹریٹ لائن میں ایک پروپر طریقے سے واک کرنے میں سارا دن میں کبھی ادھر بہت زیادہ فرق ہے لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے لوگ کچھ تھوڑا مزاگ بھی اڑاتے ہیں ففٹی پلس ہو گئے ہیں تو اب تو دونوں پیدل جا رہے تھے تو کہا کہ کتنے بے خوف ہیں کہ دونوں پیدل جا رہے ہیں اس نے اپنے بیٹے کو بٹھا دیا تو بیٹا کتنا نالائق ہے جو اببا کو پیدل چلا رہے بیٹا اتر گیا اببا کو بٹھا دیا اس نے کہ اببا کتنا ظالم ہے کہ بیٹے کو نیچے چلا رہا ہے دونوں بیٹھ گئے دونوں کتنے ظالم ہیں گدھے پر ظلم کر رہے مطلب کسی حال میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں نہ کہ دنیا کی خبار چھوڑ دیں باپ چھوڑ چیز آپ کے لیے آپ کی زندگی کے لیے آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ وہ کریں لوگ تو ہر چیز پر کچھ نہ کچھ کمنٹ کریں گے چھوڑ دیں ان کو ہالانکہ جب آپ اگر ان کو جا کے دیکھیں تو سب وہی کر رہے ہوں گے بلکہ آپ کو کو کپی کر رہے ہوں گے اچھا ہاں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کیا صرف دوائیوں سے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ ایسی میڈیسن اب تو بہت جدید دور ہے ہم ایک وقت تھا جب ہم آخری حل دیکھتے تھے ہر چیز میں لیکن اب تو سلوشن بہت سارے آگئے ہیں بہت ٹکنالوجی بہت آگئے جیسے میں نے بھی سائبر نائف پہ وزٹ کیا تھا اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ 13 تاؤزن اس کی بیمز ہیں اور وہ بڑا ایکٹیو ہے خاص طور پہ کراچی میں تو بڑے پیشنٹ میں نے وہاں پہ دیکھے جو وہاں پہ کامیاب آپریشن ان کا ہوا تو اس طرح کی چیزیں ہیلپ فول سائبر نائف اس پہ لازمی وہ کروانا چاہیے لیکن ہر علاج کی نائے ایک لیمیٹیشن ہے اور اگر اس کے آگے وہ نہ ہو رہا ہو کہ ایڈوانس سٹیج پہ نہیں ہوتا یا اس کو ہم ڈاؤن سٹیج کر پھر کریں گے تو دیکھیں اس کا وہ نہیں ہے میں نے یہ ہی بتایا کہ ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ صرف میڈیسن میڈیسن کے پیچھے رہے اور اپنے سٹیج کرتے رہے ہاں جہاں پہ میڈیسن کی ضرورت ہوگی اب ٹائفوائٹ کے لیے کوئی سرجری نہیں ایڈوائز کرتا ملیریا کے لیے کوئی سرجری نہیں ایڈوائز کرتا بٹ یہ کہ جہاں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جیسے ہم انجیوپلاسٹی کرتے ہیں جب تک ہوتا ہے منیمالی انویزف سے ہم کرتے مگر بائی پاس بھی ہوتے ساتھ میں ٹھیک ہے بلکل صحیح کہا آپ نے کہ ہر چیز کے لیے آخری حل نہیں ہوتا اس کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور اویرنس بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کے لیے صرف بیماری کے لیے ہر چیز کے بہت اہم ٹوپک ہے یہ آج کا اور نہ صرف آج کا ٹوپک ہے بلکہ یہ پورا مہینہ آگاہی مہم ہے بریس کینسر کے 9 ایم تو 9 پی ایم جو پیشنٹ ہیں وہ بریس کینسر کا جو سکریننگ ہے وہ 50% ڈسکاؤن پہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے بڑی ان کی کوشش ہیں کابل ذکر ہیں اور کابل فخر بھی ہیں انہیں سراحہ جانا چاہیے بلکل دکٹر فاریہ عثمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سلسلے کو آگے بڑھاتے اچھا ڈوک صاحبہ ایک لفظ ہے بائیوپسی دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے کسی بھی مرض میں اگر کس ڈاکٹر نے یہ نام لے لیا تو وہ پیشنٹ تو جو ہوتا ہے اس کے پوری فیملی میں سمجھتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے جیسے ڈاکٹر اس کو پھیلانے کے لیے بیٹھے بائیوپسی کرا لی تو پوری باڈی میں پھیل جائے بلکل سرجیس کے لیے بھی بائیوپسی کے لیے بھی میں ایسے پڑھے لکھے لوگ دیکھے میری ایک پیشنٹ تھی جس پوری باڈی میں میٹسٹیس ہو چکا تھا اور کیمو تریپی مجھے سیل ٹائپ چاہیے تھی میں نے کہا تھا کہ اس کی بائیوپسی کریں اس نے کہا نہیں ڈاکٹر میرا تو یہ پھیل جائے گا اس کو میں ڈسہارٹن نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ تمہاری باڈی میں پھیل چکا ہے اچھا بٹ یہ نہیں ہوتا کئی طرح کی بائیوپسی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اس کے تھوڑی لیمیٹیشن ہے کہ سمٹائنز فالس نیگیٹیو بھی آجاتی ہے اس سے بہتر ہوتی ہے ٹرو کٹ بائیوپسی وہ بھی ایک سپیشلائز نیڈل ہوتی ہے جس میں آپ کو سیل ٹائپ بھی پتا چل کونسی ٹائپ کیمو کی دینی ہے اور کونسی ٹائپ ہمیں ان کو ہرمونل تھرائپی دینی ہے تو اس کے لیے ریسپٹر سٹیٹس کا بھی معلوم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے بغیر دیکھیں اگر ہم کسی کو کیمو تھرائپی دیتے ہیں یا ہم اس کی سرجری کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک سن ہے کیوں میں کہ رہی ہوں کہ یہ گناہ ہے کیونکہ ہم کسی کا باڈی پارٹ ہٹا دیں تو یہ ٹوٹلی رونگ ہے جب تک ہمیں پاس کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ ٹروف ایوی دنس نہ ہو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتا نہیں اس سے کلو ملتا ایٹی ٹو نائنٹ پرسنٹ اس سے پتا چل جاتا ہے مگر ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہونے کے لیے بائپسی بہت ضروری ہے انہی کو اگر اس وقت کہہ دیں ہسٹو پیتھالوجی تو کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور وہ بائپسی سیم ٹھنگ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیشو انڈر مائکروسکوپ عبزر ہوتا ہے کیونکہ میں نے جیسے کہ سیلولر لیول پر چینج آتا ہے کوئی لگنے والی چیز نہیں ہے کوئی بیکٹیریا نہیں ہے کوئی جرا سیم نہیں ہے تو سیلولر لیول جو ہے جب ہم مائکروسکوپ کے انڈر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے ہاں یہ کینسر کے سیل ہیں ہاں اس کے اندر یہ چینج ہیں اور یہ کروانے میں کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ بلکل سپریڈ نہیں ہوتی ایک اور ہوتا ہے کہ آپ انسیشن دے کے چھوٹا سا پیس لے لیں یا وہ نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ ویسے بھی 15 days آپ کو treatment اپنا جو بھی کیمو کرنا ہے سرجی کروانی ہے شروع کر دینا چاہیے اور اتنے عرصے میں ریپورٹس بھی آ جاتی ہیں اس سے بالکل ڈرنا نہیں چاہیے اچھا یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے ہم کنفرمیشن یا نہیں ہے تاکہ آگے کا جو فردر treatment ہے اس کو آگے بڑھا کر سکے ٹھیک ہے تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے بلکل نہیں اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ چھیر دیا لوہا لگ جائے گا اوزار لگ جائے گا میں اپنی 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 اگزامپل ہمیں سب سے پہلے اپنے اس خوف پہ کابو پانا چاہیے پھر ہی ہم کسی بیماری کا مقابلہ کر بلکہ آپ کا فائدہ اٹھاتے وے او فور میٹرو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس پورے مہینے اکٹوبر میں میرا سیل نمبر ہے بی ایٹ ایٹ اپنا فری بریسٹ کا اگزامنیشن کروا سکتے یہ تو ہمارے ناظرین کے لئے بہت اچھی ایک بات ہے کہ ڈاکٹ صاحبہ موجود ہے اور انہوں نے پرسنل اپنا پرسنل نمبر دے دیا کہ آپ کانٹیک کریں اور آئیں اور اگر آپ کوئی شک ہے یا آپ کوئی تکلیف ہے تو آپ شکریہ کروا ہوتا ہے تو بچاؤ کیسے ممکن ہے کہ شک تو ہے ٹھیک ہے کنفرمیشن نہیں ہے لیکن ہم کیسے اس سے بچیں کیا وہ چیزیں اختیار کریں جس سے ہم اس بیماری سے یا اس مرز سے بچا جا سکتا ہے کوئی بھی خاتون بچ سکتی ہے ایک تو ہلدی لائف اسٹائل اپنا ہے فروٹ اور ویجیٹیبل اپنی لائف میں بہت رکھیں دیلی ایکسرسائز کریں کوئی بھی چاہے واک ہو چاہے ایکسرسائز ہو فیٹی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور باقی یہ کہ کوئی بھی لنپ یا کوئی بھی پرابلم ہے دیکھیں ایک دفعہ کنسلٹ کر لینے سے ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہوتا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بروقت تشخیص ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پہ ایڈریس ہو جاتا ہے ایک اس میں اور بچاؤ کا طریقہ ہے ان مدرز کے لیے جن کے بچے بریس فیڈنگ میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ آج کل جو خواتین کا رویہ ہے ایک تو بیسی بچوں سے تھوڑا دور ہو گئے یہ سیل فون کی جو وبا ہے ان کی وجہ سے تو وہ ایووائٹ کرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا فگر خراب ہو جائے گا اور ہم ہر جگہ جو ہے نا وہ کس طرح سے کرتے ہیں اور جاب کرتے بلکل تو یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ آپ بریس فیڈنگ کریں یہ ایک پروٹیکٹیف وہ ہے پلس یہ کہنا آپ ہارمونل تھریپی سے بچیں ان فیمیلز میں بھی زیادہ کومان ہوتا ہے جن کے پیریٹ جلدی شروع ہوتے ہیں اور لیٹ مینو پاوز ہوتا ہے پلس آپ جو ارلی ایج میریجز کو پروموٹ کریں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انڈر ایج یا بلکل ٹیم پہ کر دیں لیکن ارلی ایج میریجز اور بہت سی فیمیلز میں یہ بھی ہے ہم بچہ کریں گے پانچ سال بار جب ہم قدرت کو چیلنج کر دیتے تو پھر ہمارے لئے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم مرز اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں آپ یہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے تو قدرت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے بلکل یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی صحیح کیا کہنا چاہیے ڈکٹ صاحب اور کیا میسج دیں گی آپ ہمارے ناظرین کو بک تھوڑا مختصر رہ گیا اب تو بتائیے کہ کیا آپ کا میسج کیا ہے ان خوادین کے لئے میرا میسج یہ ہے کہ اپنی باڈی کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیں کیونکہ آپ ہیلڈی ہیں تو آپ کی پوری فیملی ہیلڈی ہے اور آپ جو ہیں اس چیز سے نہ ڈریں آنکھیں بند کرنے سے حملہ آور نہیں چھپتا یہ بات یاد رکھیں دوسرے ہر گارڈ جو ہے وہ کینسر نہیں ہوتی کچھ میس ہیں کہ جیسے بلیک برا پہننے سے کینسر ہو جائے گا نہیں ہر مہینے اپنا ایگزیمنیشن خود کیا کریں یہ میں سب سے امپورٹن میسج دینا مہینہ کریں آپ اپنی بغل کا مہینہ کریں اگر کوئی چھوٹی سی گارڈ یا آپ کو وہم بھی ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کسے کنسلٹ کرنے میں کوئی ایشو نہیں مہنگا علاج تو نہیں ہے کنسر کہ مہنگا کھانتا ہے کھانتا ہے اگر اول تو مہنگا اگر کچھ آپ اپنے آپ کو سبمنٹ تو کریں جب آپ کرنا چاہیں گے تو کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ملے گی جہاں پہ آپ ہو جائے گ گورنمنٹ ہسپٹل ہیں بہت سارے انجیوز ہیں بہت سارے رفاہی وہ ہیں دوسرے ڈاکٹر یا انسٹیوٹ بھی ہارٹلیس نہیں ہوتے وہ بھی آپ کے ساتھ کمپرو مائز کریں گے تو آپ پہلے آئیں تو صحیح وہی بات آجاتی کہ آگاہی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا نا اور جب تک آویرنیس نہیں ہوگی تو کیسے معلوم ہو سکتے اور اگر آپ کو آویرنیس ہو گئی ہے تو آپ اپنے ساتھیوں کے اپنے اردگرد کے لوگوں کے مائن کو بات کریں اس ٹاپک پہ بات کریں یہ بھی ہے کہ اگر اس کا نام لیں گے تو بھی کینسر ہو جائے گا مجھے یہ بھی پیشنٹ آکے سناتے یہ ایک ایسی بات ہے اگر نام لوگ تو پکا کینسر ہو جائے اچھا اس کا یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا یہ جو انوائرمنٹل ہماری جو فلوز ہیں ان پہ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ جتنا کچھ ہم لوگ فیس کرتے اس معاشر میں ایشن معاشر میں یہ یورپی میں ایسا نہیں ہے یورپ میں اتنی اویرنس ہے وہاں کی خواتین بھی ایکٹیو ہیں اور وہ اس چیز پہ ویڈاؤٹ ہیزیٹیشن بات کرتے ہیں اور دوسرے ان کا نیشنل ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جو ان کو گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہے سکریننگ اور اس کے لئے سبمیٹ کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے حالانکہ پہلے یہ ویسٹ میں زیادہ تھا اور ہمارے میں کم تھا کیونکہ ہماری فیمیلز بریسٹ فیڈنگ کراتی اب ہم آگے بڑھ گئے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر فاریا اسمانی صاحبہ آپ کی تشریف فابری کے لئے کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا ناظرین اکتوبر کا مہینہ بریسٹ کینسر آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے اس بیماری کے پھیلاو کی سب سے بڑی وجہ نہ صرف آگاہی کا نہ ہونا اور لاپرواہی ہے بلکہ ججگ بھی اس کی وجہ ہے اس پر چھٹکار جا سکے اپنا وہ استعمال کرتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس پر بات کی جائے اور اس کی آگاہی دی جائے خواتین کو تاکہ اس کے مسائل سے چھٹکار حاصل کیا جا سکے اسی کے